زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو ایک نہ ایک دن اسے اپنے مالک کو واپس کرنی ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے درد موت کا قاسد ہے اے بے وکوف قاسد سے مو نہ موڑ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے جب میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز مجھے عبادت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے قرب خداوندی کا حصول بقا میں مزمر ہے لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں بے وکوف کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا خون ہوتا ہے پتھر موسمیں بہار میں بھی سرسب جو شاداب نہیں ہوتا خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگ پھول جنم لیں سفر کی بدولت ایک گلام بادشاہ بن جاتا ہے چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا خود کو ذات واحد میں گم کر دینا ہی توہید ہے انسان پر اگر اکل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اگر شہوت غالب ہو تو چوپائیوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے یہ کائنات معرفت خداوندی کے لیے ہے اگر تو خدا پر توقل رکھتا ہے تو کام بھی کر اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر تعریف چونکہ میٹھی ہوتی ہے اس لیے اچھی لگتی ہے برائی کڑوی ہوتی ہے اس لیے بری لگتی ہے حلوہ کھانے میں مزے دار ہوتا ہے لیکن شکر کی تاثیر کی وجہ سے پھوڑے بھی نکلتے ہیں ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحبے اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے شہوت پرستی انسان کی بربادی کی وجہ ہے اور یہ انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے فاہشہ انسان اندھا بن جاتا ہے اس کی عقل چوہے جیسی اور شہوت شیر جیسی ہوتی ہے اگر یہ تمام کورٹس آپ کو پسند آئے ہوں تو دوسروں کو بھی شیر کریں موسیقی 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 موسیقی